بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسی بات پہ کر رہے تھے کہ بی فور یو یا ایس آر یہ غیر قانونی ہے ان کے پاس کوئی لیسنس نہیں عوام سے سرمایہ کاری اکٹھا کرنے کا لیکن آپ لوگوں نے یقین نہیں کیا اب ہونا کے شروع ہو گیا ہے کہ جو سکیور رینیکس کا ایک ٹائم دیا گیا تھا وہ ٹائم بھی ختم ہو گیا کسی کو ویڈرال نہیں ملا صرف اگر ویب سائٹ اوپن ہو بھی جاتی ہے تو وہ نمبرنگ کے گیم ہے اب جس طرح کہا گیا تھا کہ بی فور یو والے ایک بہت بڑا مال بنا رہے ہیں وہاں پہ آپ جا کہ ڈالر جو آپ کو نمبر دیے جائیں گے ان نمبروں کے اوپر آپ چیزیں خرید سکیں گے وہ مال کہاں پہ گیا کسی کچھ معلوم نہیں لیکن اب آہستہ آہستہ بی فور یو کے جو غریب ممبران ہیں جن کو لالی پاپ دیا گیا تھا وہ اب سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں وہ اپنی آواز بلند کرنا شروع ہو چکے ہیں ملک نوید کے حوالے سے اس کے بعد ایک پروگرام آئے گا جو پرسو ملک نوید دے ایک آڈیو بھیجی اس کے اوپر میں ایک پروگرام کروں گا اور اس میں آپ کو میں ملک نوید کی اصلیت بتاؤں گا کہ بنیادی طور پر ملک نوید جو ارب روپے کا مالک ہے وہ بھی اب کسی کو پیسے دینے کے قابل نہیں رہا کیونکہ لالچی ہے وہ خود اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ عوام کو پیسے مل سکیں کچھ متاثرین جنہوں نے وائس نوٹ بیجیے میں وہ کیا کہتے ہیں ایک وہ آسمہ خاتون ہے جو آلریڈی نیب عدالت میں بھی پیش ہوئی تھی ایک غفار خان ہے یہ غفار خان وہ شخصیت ہے جو سیفور احمان خان نیازی کے گن گاتا تھا لیک لیکن اس نے بھی اب راجہ ریاض کا اصلی چہرہ عوام کو دکھانا شروع کر دی ہے کیونکہ ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ راجہ ریاض نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے وہ اپنے گھر کا چولہ جلا رہے اور آپ کو پریشان کری جا رہا ہے یہ دو وائس نوٹ ہیں ایک آسمہ کا اور ایک غفار خان کا ذرا سنیے وہ کتنے اچھے لفظوں میں کتنے اچھے شبدوں میں کتنے اچھے انداز سے پھول نچھاور کر رہے ہیں راجہ ریاض کے اوپر اور سیفور احمان خان ن ریاض کے اوپر ذرا سننے یہ وائس نوٹ لیا میری طرف سے آپ کو کنگریجولیشنز جو آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا اور اس پہ میری طرف سے مبارک بات میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ لانت کون سا دیوار ہے جو گر جانی ہے کسی کے اوپر بے شک اس کو جتنا مرضی لانتان کرو جو بے عزت اور بدانتہ بندہ ہوتا ہے نا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا جو عزتدار بندہ ہوتا ہے نا وہ لوگوں کی اوئے سے بھی ڈرتا ہے کہ نہیں بھئی میں عزتدار شریف بندہ ہوں مجھے کوئی خبردار ہو دیکھے تو آپ لوگوں کو کیا بھی فرق ہی نہیں ہے آپ مست مولا ہے جو مرضی کوئی مرضی جو کہتا رہے وہنو اثر ہی کوئی نہیں ہونا کیوں نہیں اثر ہونا کیونکہ تو انو آپ نے عزت دی نہیں پرواہ تے بنیاں دی کیکن پرواہ ہونی ہے وہی حساب ہے کہ جب اپنی آپ کو پرواہ نہیں ہے تو دوسروں کی عزت کی جائے بھاڑ میں دوسرے لوگوں نے کمیٹمنٹس کی ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ پانچ تاریخ کی اور وہ بھی لوگ جھوٹے پڑے اور کمیٹمنٹس پر پورا نہ اترے ان لوگوں کو بھی آپ نے زلیل کیا خود تو ہوئے ہی ہوئے اور شاید ساری زندگی آپ لوگوں کا یہی کام ہے زلالت میں آپ لوگوں نے پی ایش ڈی کی ہوئی ہے اور گھر باہر سے زلیل ہوتے رہے ہیں اور اب باہر لوگوں سے بھی سوشل میڈیا پر بھی زلیل ہو رہے ہیں مزید آپ لوگوں نے زلیل ہونا پتہ نہیں خاندان میں بھی آپ لوگوں کا ایسے رویہ رہا ہوگا تو باقی جو بیچارے لوگ ہیں جن کی کمیٹمنٹس تھیں جو اس پر پورا نہیں اترے وہ ان کو الہدہ خواری کٹنی پڑ رہ ہے اور جو بیچاری خواتین ہیں وہ الگ سے زلیل ہو رہی ہیں کچھ شرم کر جائیں کچھ حیاء کر جائیں کچھ کچھ تھوڑا سا خوف ہے خدا کر لے اللہ کو جان دینی ہے اچھے تاریخ ہے اور اچھے تاریخ کی شام ڈل چکی ہے بس کچھ گھنٹے رہتے ہیں اور تین چار گھنٹے بعد یہ تاریخ بھی چینج ہو جائے گی ست پر چلی جائے گی آپ نے کہا تھا کہ پانچ تاریخ کو سب کچھ سموت ہوگا کمپنی کے سافٹ ویئر کے لحاظ سے اور لوگوں کے جو شکوے شکایت ہیں اور اتنے سال تک انتظار کی ہے یہ سب کچھ یہ گلہ ہم دور کر دیں گے ہمارے ساتھ آپ کی کمیٹمنٹ تھی اس کمیٹمنٹ کے لحاظ سے میں نے بلکل چھپ کا روزہ رکھا اور میں نے کبھی بات نہیں کی حالانکہ کئی دفعہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے بات کرنی چاہیے مجھے یار دوست فون کرتے رہے کہ کیوں آپ کو پیسے مل گئے تو میں ان کو شاید ہزار بھی اپنی صفائیاں دیتا رہا لیکن ان کے ذہن میں جو بات تھی وہ شاید آج تک بھی موجود ہو میں اوپن لی گروپ میں اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ ان کو بھی میری بات کی سمجھ آ سکے میں اس لیے خاموش تھا کہ اگر مجھے بھی پیسے مل جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی مل جاتے ہیں جو کہ بڑی مشکل سے انہوں نے کمائے تھے تو کیا ہی اچھا ہوگا اگر آسان طریقے سے مل جاتے ہیں لیکن مجھے بہت معذرت سے کہنا پڑتے ہیں راجر ایاز صاحب کہ آپ نے جو کمیٹمنٹ کی تھی وہ کمیٹمنٹ کوئی دندلا گئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے تقریباً دو مہینے پہلے آپ کو یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ٹیسٹ بعد میں نہیں ہوتا ٹیسٹ پہلے ہوتا ہے جب آپ گاڑی میں لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جناب گاڑی کو ٹیسٹ کریں کہ ابھی یہ بریک لگتی ہے نہیں لگتی ہے اور بھاگتی ہے کہ نہیں بھاگتی یہ نہیں ہوتا پہلے گاڑی کو ٹیسٹ کریں چلتی ہے نہیں چلتی ہے اس کے بعد لوگوں کو بٹھائیں آپ تو سارے لوگوں کا ایکسیڈنٹ کروا دوگے اس کا مطلب ہے اب جو آپ نے کی وائی سی ایک اس میں آپشن دیئے ہوئے باقی تو میں مانتا ہوں پورا سافٹ ویئر اسی کا پرانا وہ چل رہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فری بیٹ ڈیٹا بیس پہ آپ کام کر رہے ہیں اگر اس پہ پیسے لگے ہوتے کوئی ٹیم ہوتی کبھی اس میں رر نہ آتا فری ڈیٹا بیس کا حشر اسی طرح ہوگا جو ابھی ہو رہے ہر بندہ گلہ دے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا میرے چار آئیڈیاں تھی تین کی کی وائی سی بھی میں نے کر دی ویریفائیڈ نہیں ہو رہے لیکن جو میرا ایک میری ایک آئیڈیا وہ تو ان بھی نہیں ہو رہی راجر یا صاحب اگر اس طرح کام چلانا تھا تو پھر تو آپ یہ کمیٹمنٹ بھی نہ کرتے وہ یہ لوگوں کو لارا بھی نہ دیتے اگر آپ نے کیس کا انتظار کرنا ہے کیونکہ آج سیفرمان صاحب کی تاریخ بھی تھی اگر آپ نے اس لحے سے کام کرنا ہے ابھی تک تو مجھے لگتے ہیں مین سرور پہ یہ چیز ہے بھی نہیں ٹوٹلی ایک ڈرامے کے طور پہ مجھے تو نظر آ رہی ہے مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا اور کینٹلی آپ یہ جو ہے نا یہ اس طرح کا نظام نہیں چلے گا جس طرح آپ چلانا چاہ رہے ہیں اور یہ مقصد ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کو بے وقوف بنائیں آپ کم از کم ہمیں نہ بنائیں ہم نے آپ کے ساتھ ایک زبان کی تھی اور اس زبان کا پاس رکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں اگر آپ ہمیں بھی بے وقوف بنائیں گے جس طریقے سے پھر آپ کی مرضی ہے پھر وہ چلے گی آج جوید خان سے تو آپ لوگ گلہ کر رہے ہو اور دوسرے تیسرے سے لوگ خلاف کیوں نہیں ہوں گے جوید خان پہلے دن سے کہہ رہے کہ ان کے وہ خون میں شامل نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچائی کر دیں ہم جوید خان کو کہتے رہے ہیں کہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کہنا ہے کہ میں فلان جگہ سے پیسے دے رہا ہوں تو اس کو رستے میں نہیں رکھنا چاہیے ہم تو یہ کہتے رہے اگر آپ فلان جگہ پہ پہ پہنچ کی بھی ادھر پھر وہ کہانیاں شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ کام اس طرح نہیں چلے گا میں یہ مین گروپ میں بات اس لیے رکھوں گا تاکہ آپ کو بھی سنائی دیں میری آواز اور یہ جو دوسرے ساتھی ہے میرے ان کو بھی سنائی دیں اور یہ کائنٹ لیس پہ بلکل میں اس چیز پہ بلکل جو ہے نب اس پہ کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوں گا اگر آپ کا یہی رویہ رہا آپ کی یہی آئی ٹی یہ پہلے بھی آئی ٹی ٹیم تھی جس میں سے پھر آپ لوگوں کا ایک خلائی مخلوق بن گئی وہ باگتا رہا اور کس طریقے سے باگتا رہا اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں میں میں اگر کھولنا شروع کر دوں مجھے ہر چیز کا پتہ ہے میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہیں کس طریقے سے آپ لوگ جناب عدالتوں میں کہ اس ٹیم تو کہہ رہا تھا کہ میں ایک ہفتے میں پیسے دے دوں گا سیفر امان صاحب ایک آنٹ ان فریز کر دیں ایک آنٹ ان فریز ہوں گے بھی تو وہ مجھے پتہ ہے کس کو دے سکتے کس کو نہیں دے سکتے پڑے کتنے اور لوگوں کو کتنے دے رہے ہیں لہٰذا اس پہ آپ کا جواب آنا چاہیے اگر آپ کا یہی ریوی ارار سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پورے سسٹم میں اندر ہے اور آپ یہ کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں سوائے اس کے کہ لوگوں کو دھوکھا دیا جائے بہت شکریہ ناظرین یہ وائس نوٹ آپ نے سنے اب وہ براوو سٹور کہاں پہ گیا جو نمبر گیم تھی لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو نئے اپلیکنٹ ہیں نیاب میں جو نئے درخواست دینی ہے وہ سیفر احمان خان نیازی کو نامزد تو کریں گے اس کے ساتھ آپ راجہ ریاض اور ملک نوید کو بھی نامزد کریں کیونکہ ان دونوں نے مل کے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا میں اگلا پروگرام ملک نوید کے اوپر جو کرنے جا رہا ہوں اس میں آپ کو بہت سی اچھی اور جس انداز میں اس آسمان نے یا غفار خان نے پھول نچھاور کی ہیں وہ ہم بھی نچھاور کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک نوید کی ویڈیو آئے گی اس میں ڈکٹر اسکر کی بھی ایک ویڈیو ہم آپ کو سنائیں گے وہ بھی سننی جائے گا کیونکہ یہ نصربازوں کا ٹولہ صرف عوام سے لوٹ مار کر رہا ہے آپ یہ پروگرام جب تک دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا اگلا پروگرام ملک نوید اور ڈکٹر اسکر پہ آئے گا لیکن ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس کیونکہ ابھی فردجرم آئید نہیں ہوا فردجرم آئید ہونے کے بعد آپ کی درخواستیں انٹرٹین نہیں کی جائیں گی تیرہ سپٹیمبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے خلائی مخلوق بھی آ گئی ہے رجر ایسا آپ کی خلائی مخلوق پیش بھی ہونا شروع ہو چکی ہے اب ذرا پیسے آپ عوام کو واپس کریں دیکھتے ہیں کہ آپ میں کتنا دم ہے جساں آپ دعویٰ کرتے تھے کہ پیسے خلائی مخلوق لے گئی ہے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ